مسئلہ کبھی میں کبھی تم کی آنے والی ایپسور بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں آنے والی ایپسور میں آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ سجینہ کو جوب مل جاتی ہیں یہ بات مصطفیٰ کی امی کو بلکل بھی پسند نہیں آتی وہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں بہوں کے پیسو کا رشن نہیں ڈلواتے اگر تم بغیرت ہو تو ہم بغیرت نہیں بن سکتے اور وہ مصطفیٰ کو یہ باتیں سنا رہی ہوتی ہیں سجینہ سب سمجھاتی ہے مصطفیٰ کو تو مصطفیٰ بھی صاف صاف الفاظ میں سجینہ سے کہہ دیتا ہے کہ میری گھر والوں کو تو کبھی اس بات پر یقین آ ہی نہیں سکتا کہ ہی میں کچھ کما بھی سکتا ہوں اور کچھ کر بھی سکتا ہوں سجینہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دی رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ جوب کرنا چاہتی ہیں لیکن مصطفیٰ کی امی اس کے خلاف ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس بات کو بلکل پسند نہیں کرتی ہیں کہ بہوں کے پیسوں سے گھر کا خرچہ چلائے جائے اور دوسری طرف رباب تو بہت خوش ہوتی ہے دل کے ساتھ لیکن وہ پریشان دکھائی دے رہا ہوتا ہے اب رباب کے ابو کو اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں رباب اس کے ہاتھوں دھوکہ نہ کھالے اسی وجہ سے وہ رباب سے کل پہ بات کرتا ہے تو رباب کہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ خوش ہے اس کا باب کہتا ہے کہ میں بھی تمہارا باب ہوں اور تمہارا چاہی چاہتا ہوں اور میں یہ ہر کس نہیں چاہتا کہ تم اپنے شوہر کیا تو دھوکہ کھاؤ رباب بھی کہتی ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رباب کو دھوکہ دینے والا ابھی بہتر ہی نہیں ہوا وہ اپنے باب سے کہتی ہیں